ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹا فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی سب سے پہلی کور بیہار کے پانچ جلوں میں ہیٹ بیب کی چیتاؤنی نو جلوں میں باریس کا لڑ بے بجا گھر سے باہر نہ نکلے جہاں پچوا کے پرباہو اور پرچند تاب سے دچن بیہار میں لگتار دوسرے دن بھی بہاری گھر میں رہے دچن مد بیہار اور دچن پشت میں بیہار کے آٹھ جلے زیادہ پرباہویت رہے بکسر اور اورنگاباد میں سوموار کو ہیٹ بیب کیسیت رہی جب کی گیا روتاز نوادہ نالندہ اور جمعے میں لبگلو جیسے ہی حالات رہے وہیں معاستم بیباغ نے کیمور روتاز اورنگاباد نوادہ اور گیا میں منگلوار کو ہیٹ بیب کی چیتاؤنی جاری کی ہے ییلو الڈ جاری کر لوگوں کو بے وجہ گھر سے باہر نہ نکلنے کی اپل کی گئی ہے آپ کو بتاتے کہ راج میں سب سے ادھک گرم بکسر رہا جات اکتم تاب مان پیتالیس دسملو دو ڈگری درج کیا گیا یہاں تاب مان میں دو دسملو چار ڈگری کی بڑھوتری رہی وہیں اورنگاباد کا تاب مان ایک دسملو چھوٹ ڈگری گھٹ کر پیتالیس دسملو ایک ڈگری ریکوڈ کیا گیا روتاز میں ایک دسملو دو ڈگری کی گراؤوٹ کے ساتھ چوالیس دسملو چھے ڈگری تاب مان درج کیا گیا ساتھ ہی آپ کو بتاتے کہ اتر بیہار میں پارا سامان ہے موسم بیواغ نے اگلے چوبیس گھنٹے میں پشمی چمپارن پوروی چمپارن ستہ مڑی مدوبنی سپل عرریا کسنگنج پورنیا اور کٹیہار میں گرج کے ساتھ بارس کی چتاونی جاری کی ہے اگلی بڑی قبر بیہار میں تین آئی پی ایس افسروں کا ٹرانسفر سنجے سنگھ بنائے گئے بھوجپور کے ایس پی جیہ بھارتی پولیس سوا کے تین ادھیکاریوں کو سمور کو تبادلہ کیا گیا ورث دو جر بارہ بیچ کے آئی پی ایس افسر سنجے کمار سنگھ بھوجپور کے نئے ایس پی ہوں گے وہ اپراد انساندان بیباغ کے عدین ایس پی مہانیسید کے پد پر تھے گریہ بیباغ دوارہ جاری ادھیک سشنا کے مطابق بھوجپور کے ایس پی بینائے اکتبارے کا تبادلہ ایس پی مہانیسید کے پد پر کیا گیا ہے وہی پولیس مکھیلے میں پدستاپنا کی پرتکچہ میں رہی دورال سیالی سوالرام کو بیہار بیسید سستر پولیس پانچ پٹنا کا کمانڈیڈ بنا گیا ہے ہوجپور ایس پی بنائے گئے سنجے کمار سنگھ کو کمانڈیڈ اسواری بیسید سستر پولیس آرہ کا ترک پروار بھی دیا گیا ہے اگلی بڑی قبر 31 مای کو ایک دن کے ساموہی کا اوقاس پر رہیں گے اسٹیشن ماسٹر جہاں بیہار سمیت دیش بھر کے اسٹیشن ماسٹر اپنی سمیشہوں کے سمدان کے لیے 31 مای کو آکسمی کا اوقاس لیں گے آل انڈیا اسٹیشن ماسٹر ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ ورس دو جر بیس سے وہ اپنے مانگو کو لے کر سنگرس رت ہے ریلوے میں رکھتیو کو بھرنے سنسودیت پدنام کے ساتھ سمورگ کے پنرگٹن کرنے سمیت این مانگو کو لے کر اسٹیشن ماسٹر لگاتار بھی روض جاتا رہے ہیں ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ ان کے پانچ موئے کے مانگو کو جلدی پورا نہیں کیا گیا تو وہ لوگ چرنبت ترکے سے آندولن کریں گے بڑی خبر راج سبا اپچوناؤ میں کینگ مہندر کے کھالے ہوئی سیٹ پر انیل ہنگڑے کو بھیجے گی جیڈویو جہاں بیہار میں راج سبا اپچوناؤ سے جڑی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے راج سبا کے ایک سیٹ کے لیے اپچوناؤ کی گھسنا ہو چکی ہے اور اب جنتہ دل یونیٹیٹ نے اس اپچوناؤ والی سیٹ پر انیل ہنگڑے کو راج سبا کو امیدوار بنانے کا فیصلہ کیا ہے پارٹی کی طرف سے راشتیا دکش لولان سنگھ نے اس کے ادھکاری جان کر دی ہے آپ کو بتا دی کہ راج سبا کے سدیس رہے کینگ مہندر سنگھ کے نیدن کے بعد ایک سیٹ پر اپچوناؤ ہو رہا ہے اس سیٹ پر جنتہ دل یونیٹیٹ سے ہی کسی امیدوار کو باقی بچے کارکال کے لیے راج سبا کا سدیس بننا ہے اور اب پارٹی نے سنگٹن میں لمبے عرصے سے کام کرنے والے انیل ہنگڑے کو راج سبا بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے باڑی قبر بیہار کے اس جلے میں بیجلی بیل جمع نہیں کرنے پر دو سو گھروں کا کاٹا گیا کنیکشن ستر پرتیسط لوگوں کا بیل بکایا جیہاں قبر ستہ مڑی کے سیور جلے کی ہے جہاں اب بیجلی بیل جمع نہیں کرنے کا بہانہ مانگا پڑ سکتا ہے بیجلی بیباغ نے بیل جمع کرنے میں آنا کارنے کرنے والے اپو بھوکتاؤں کے کلاب ایک بیان چلانے کا فیصلہ لیا گیا ہے جیہاں لوگوں کا بیجلی بیل بکایا ہوگا اس کا ٹانسفورمر کنیکشن ترن کار دیا جائے گا اس اب بیان کی سروات کی جا چکی ہے بیجلی بیباغ کے اس نئے ایک سنگ سے بکایدار بیجلی بیل بکتاؤں میں کھلبلے مچ گئی ہے سیور جلے کے تریانی پرکھن میں بیجلی بیل جمع نہیں کرنے کو لے کر کمرار پنچائت کے گاؤں کے وارڈ نمبر چار میں ستر پرتیسط پریوار نے بیجلی بیل جمع نہیں کیا ایسے میں یہاں کے ٹانسفورمر کا ہی کنیکشن کار دیا جائے گا جس کارن تریان پریواروں کو اندیرے میں رہنا پڑ سکتا ہے اگلی بڑی خبر سہارا انڈیا کے اسکوموں میں جمع پیسوں کی بھوگتان کو لے کر پٹنا ہائی کوٹ نے تائی کی سنوائی کی تاریخ جہاں سہارا انڈیا کے بیمین اسکوموں میں بھوگتاؤں کی جمع پیسے کی بھوگتان کو لے کر دائر کی گئی چار ہزار سے زیادہ ہستچے پی آچکاؤ پر پٹنا ہائی کوٹ میں 22 جن کو سنوائی ہوگی یہ معاملہ نیادی سندیب کمار کے اکل پیٹ کے سمکش سوموار کو سنوائی کیلئے سوچی بد پچھلی سنوائی میں ہائی کوٹ نے سہارا کے سنسابق سبرت رائے کو عدالت میں سولم مائی کو کسی بھی حال میں اپاسیت ہونے کا نردیس دیا تھا اس کے ساتھ ہی پٹنا ہائی کوٹ نے بیہار ایوم اتر پردیس کے ڈی جی پی سمیت ڈیلی کے پولیس کمیسنر کو ہر حال میں سبرت رائے کو سولم مائی کو ساڑھے دس بجے ہائی کوٹ میں پرستوط کرنے کا نردیس دیا تھا سبرت رائے نے پٹنا ہائی کوٹ کے آدیس کو سپریم کوٹ میں چنوٹی دی تھی سپریم کوٹ دوبارہ تیرہ مائی کو پٹنا ہائی کوٹ کے آدیس پر انیس مائی تک انتری میں روک لگا دی گئی ہے اب ہائی کوٹ میں اگلی سنوائی 22 جن کو ہوگی اگلی بڑی قبر سستی ہوئی بچوں کی ویکسین 840 سے کم ہو کر 400 روپے کی ہوئی کوربو ویکس ویکسین سرکاری سینٹرز پر فری ہے جہاں بچوں کو دی جانے والے کوربو ویکس ویکسین کی قیمات کم کر دی گئی ہے ویکسین بنانے والے کمپنی بائیولوجیکل ایلیمیٹیٹ نے اس کی قیمات 840 سے گھٹا کر 250 روپے کی ہے لیکن سارے ٹیکس ملا کر پرائیویس سینٹرز پر یہ ویکسین 400 روپے میں ملے گی پہلے یہ پرائیویس سینٹرز پر 990 کی ملتی تھی حالا کہ سرکار کے ویکسین سن ابھیان کے تحت اسکولوں میں یہ ویکسین فری دی جا رہی ہے بڑکبر بیہار میں بھیسن گرمی کا کہہر دسوی میں پچیس وہ اگاروی میں پندرہ برداتی جا رہے ہیں اسکول جہاں پرچن گرمی سے لوگ کافی زیادہ پریسان ہے آج کل کئی علاقوں کا تاپمان 49 ڈگری سیلسز تک درج کیا گیا ہے بیسن گرمی کا اثر کئی جلوں کے اسکولوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بہت سے بھی دالوے میں بیسن گرمی کے چلتے نام ماتر کے چھاتر پہنچ رہے ہیں پٹنا میں ہائی اسکول منیر میں سنیوار کو دسوی میں نامانگید چار سو انچاس میں نبے برداتی اور گاروی میں پان سکتیس میں ساڑھ برداتی اپسیت رہے وہی سری مہندہ ہریہر داس اسکول فلواری میں دسوی میں چار سو پیسیٹ میں تیس اور گاروی میں ایک سو چھتر میں بیسن چھاتر اپسیت فائے گئے ہیں آپ کو بتا دی کہ یہ اسکول کوئی ایک اسکول کے نہیں بلکہ جلے کے کئی اسکولوں کی ہے پٹنا جلہ سکچا کارالے کی اور سے اوچک نرچن میں بھی داتیوں کے اپسیت پچاس فیسدی بھی نہیں پائے گئے دسوی میں پانچ سے پچیس تو اگاروی میں پاندر فیسدی تک ہی بھی داتی اسکول پہنچ پا رہے ہیں آگلی بڑی کبر بیہار میں جاتیا جنگنہ کے لیے جلد سرو دلیا بیٹھک بلائیں گے سیم نتیس جی ہاں موکی منتری نتیس کمار نے کہا کہ بیہار میں جاتیا جنگنہ کرانے کو لے کر جلد بھی سبھی دلوں کی بیٹھک بلائیں گے بیٹھک میں سب کے رائے لے کر ایک آم نینے لیا جائے گا اس کے بعد کیبنیٹ سے منجروں لینے کے بعد بیہار میں جاتیا جنگنہ سرو ہوگا موکی منتری سموار کو بودھ سمیرتی پارک میں پوجہ ارچنا کرنے کے بعد پتکاروں سے بات کر رہے تھے آگلی بڑی کبر سیم نتیس سے پڑھائی کے گوہار لگانے والے سنو کے لیے آگے آیا بولیوڈ کئی سنگٹون نے دیا مدد کا بھروسہ جہاں بیہار کا نالندہ کرانے والے گارے ورسے سنو کمار کی ہر طرف چرچہ ہے دراصل بیتے دنوں سنو نے موکی منتری نتیس کمار سے سارواجنک طور پر پڑھائی کروانے کے لیے گوہار لگائی جس کے بعد لوگوں نے اس بالا کی کوب سرہانہ کی سنو نے سیم سے کہا تھا کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کے ابھی بہاوک اسے پڑھنے نہیں دیتے ہیں جس کے بعد اب اس بچی کے سمرتن میں فلم جگت کے لوگ بھی آ گئے ہیں پوجہ بھٹ نے 11 سال کے سنو کا سمرتن میں ٹیٹ کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی بچہ ٹوٹی وہ بھی بھوستہ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے ہی ویکٹ پرستیوں سے گجرتا ہے تو تباہ ہو جاتا ہے انہوں نے اپنے پوشٹ میں سنو کو سیم سے گوہار لگاتے ہوئے ویڈیو بھی لگایا وہاں پوجہ بھٹ کے بعد گوہار خان نے بھی ٹیٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ سنو کی پڑھائی کا خرچہ اٹھانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ سنو ایک اجوال اور ہنار بچہ ہے جس کے پاس ایک ویڈن ہے ایسے عدود بچے ہمارا بھوستہ ہے ہم لوگوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے گوہار خان نے سنو سے سمپرک کرنے کے لیے لوگوں سے ٹیٹر دوارہ ڈیٹیلز بھی مانگا ہے ہر میں اب آلائن ہی ملیں گے جمین سمبندی دستویج اب نہیں لگانے ہوں گے انچل کاریالے کے چکر جہاں راج میں جمین سمبندی دستویجوں کا افلائن بھی ترن بند ہو گیا ہے میٹوشن کا نکل ہو یا لپسی ہر دستویج کے لیے اب آلائن آویدان کرنا ہوگا ساتھ ڈیجیٹل ہستکچر سے آلائن ہی دستویج نکلے گا اس کے لیے راجہ سب امام بھومی صدھار بیبھاگ نے ادھیکاریوں کی سوچی جاری کر دیا جنہیں ڈیجیٹل ہستکچر کے لیے نامیت کیا گیا ہے جو ادھیکاری نامیت کیا گیا ہے ان سے الگ کسی ادھیکاری کے ہستکچر یوک دستویج زمائن نہیں ہوں گی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ راجہ سب امام بھومی صدھار بیبھاگ نے ساتھ ترہ کے دستویجوں کے آلائن کرنے کی ببستہ کی ہے سب دستویج جاری کرنے کے لیے الگ الگ ادھیکاری کو نامیت کیا گیا ہے کریڈیشٹرل سروی ریویجنل سروی اور چکودنی خدیان کی نکل جیلہ اویلک گار کے پرابارپ ادھیکاری جاری کریں گے جمع ماندی پنجی جاری کرنے کا ادھیکار سی اوک کو دیا گیا ہے اس کے علاوہ داخل خارج اور بندوبست بھومی پنجی جاری کرنے کا ادھیکار بھی سی اوک کو ہی دیا گیا ہے وائی مونسپل سروی ریکوڈ کا جیمعہ جیلہ اویلک گار کے پراباری ادھیکاری کو دیا گیا ہے بیباہ کے انسار این ادھیکاریوں کے ڈیجیٹل ہستکچر سے جاری دستویج مائن نہیں ہوں گی اگلی بڑی کبر بیہار سے نیپال جانا ہوگا آسان 18 ماہ کو یاترہ کی ہوگی شروعات 23,680 روپیے لگے گا کرایا جیہا بیہار میں بڑھتی تاپ اس کو دیکھتے ہوئے سبھی اسکولوں نے چھوٹے بچوں کی گرمی کے چھٹی دے دیا وہی اگر آپ اپنے پریوار کے ساتھ گھومنے جانا چاہ رہے تو آپ کے لیے اچھے کبر ہے IRCTC نے پہلی بار نیپال کے بیسے سستانوں کی یاترہ کے لیے رویل نیپال ٹور پیکچ جاری کیا ہے حالانکہ یہ یاترہ 28 ماہ سے شروع اور چار جن کو واپس پٹنا پہنچے گی ائر کنڈیسنر لگجری بس سے ہونے والے اس یاترہ کا سب آرم گیا سے ہوگی اور جہانا بعد پٹنا حاجپور مجھپرپور ہوتے ہوئے نیپال جائے گی پرتی یاتری 23,680 روپیے کرایا دینا ہوگا اس یاترہ میں نیپال کے آردھیک جگہوں کے علاوہ پراکیتک استانوں کا چین کیا گیا جس میں سارگونٹ ووہ پوائنٹ ویدواسنے مندیر ڈیوی فالس گپتیسر مہادیب گپا منوک کامنا ماتا مندیر کٹمانڈو پسپتینات مندیر دربار سکوار رویل پلیس سوائی مونات چتوان سمیت آئین نے استانوں کی سیر کرائے جائے گی اگلی بڑکبر پٹنا کے 62 پارکوں میں انٹری فری 12 میں پرویس کرنے کے لئے دینے ہوں گے پیسے جہاں پٹنا پارک پرمنڈل کے عدین 74 پارک ہے اس میں سے 12 پارکوں کو چھوڑ کر سوی میں موپت میں سیر کر سکتے ہیں کنکڑ باغ کے رینج دو میں 44 پارک ہے ایکو پارک سہید بیرکور سنگھ آجادی پارک نوین سنگھ سمیرتا پارک پناچک پارک سیواجی پارک سہید کسور کنال پارک ہنمان نگار سید 250 ایم آجی پارک سچوالے کالونی پارک سری کشن پوری پارک سری کشن نگار پارک موپکر پارک اور کنکڑ باغ ٹیمپو ایشٹی دی سید امریت پارک میں ٹکٹ لے کر سیر کرنا پڑے گا ایک سال میں بیہار میں 25 پرتیسک تک بڑے ایٹ سیمنٹ اور بالو کے دام جہاں بیہار میں ایک سال کے اندار ایٹ سیمنٹ اور بالو کے دام میں 25 پرتیسک تک بڑے ہیں مہنگائی کے بڑے کارن ایٹ بیفسائی نے بتایا کہ پچھلے بار سے ایک ٹرک کوئیلا 3 لاکھ روپے پرتی ٹرک ملتا تھا اب یہاں 5.5 لاکھ سے 6 لاکھ روپے پرتی ٹرک ہو گئی ہے مٹی مجدوری اور ڈیجل کے داموں میں بڑوتری کے کارن ایٹ کا بھاہ بڑھنا مجبوری ہو گیا ہے ساتھ انہوں نے بتایا کہ بڑے وے دام کے کارن ایٹ بکری پر بھی اثر پڑا ہے اسی طرح لوہ بیفسائی نے بتایا کہ ڈیجل کوئیلا کے دام میں بڑوتری اور یوکرینی یود کے کارن پورے ویس میں لوہی کے اتپادن میں گراوٹ آئی ہے مانگ بڑھنے کے کارن دام بڑھ رہا ہے گٹی کے ڈھولائی وے تریسر کا سنچالن بھی ڈیجل کے کارن مہگا پڑھ رہا ہے آج کلپ کا سوال بتایا کہ بیہار میں جاتی ہے جنگنہ کرانے سے کیا لاب ہوں گے اس کا جواب آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں مانگ بڑھ رہا ہے